ساری سنگتان دو ہتھ جوڑ ساب دھان ایک آگر چتھوکے چھابد گرو شری گرو گرنٹ صاحب جیدے سابد سروب داتے انتر دے ہوئے شری گرو گرنٹ صاحب جیدے وقشش کی تو ہے منتر اپنے روحان دے پر رہ لئی پل لوگ سار چکنیاں روحان دی آتم شانتی لئی بچے بچیاں دی سوچے اچھڑے پر گھپ بے کھلئی پینڈ سمچہ سماج اتے خالصہ پانتھ دی چڑھ دی کللئی پارت دیش دی ترکی سارے سنسار دے چمن شانتی دی ساپنا لئے انہ منتران دے جاپ 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 جیدے ایک اون کا ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکار مرت آجونی سیبھن گرپسات باہے گروہ تان تان شتر چبر تخت دے بارس گانی کے بہت ساری منکتہ دے سانجے گیان داتا پتت پاون پاگت بشل آنتر جامی گریب نماز ستگرو صاحب شری گرو گران صاحب جی دی پرم پترہ جوری اندر ساج بیٹھی گروہ جی کی ساجی نماز جی علاقہ نمازی ساتھ سنگ جی ہو گروہ جی کے خاص خالسہ ساتھ سنگ جی اے اجدہ گرمت سماغم اس نگر جیون باہ دے گردوارہ صاحب بکھے سندیہ دے سمیتوں گروہ پاسہ سیبالہ رہنے پربند کی بیرانے چنگی ساؤنڈ جرنیٹر سمین سا گروہ کالنگر ٹھنڈے جال جوڑا کار پارکنگ آرک دس سچجہ پربند کرنے جتن کیتا ہے کیتنی جتھے بلوں کیتن دی سیوہ گروہ پاشہ لہرے نے جس کیتنوں رلے کیتا جا رہے ہیں کہتے بھی دور درہ دے سنگت بیٹھی ہوئے دیش بدیش بچ شیط کر کے سنگت نہیں کر سکے کار بھہ کے کیتن ساؤنڈ لینڈ نار پرجیکٹ راندی سیوہ کیتی جا رہی ہے گردوارے ملوں بھی دو جڑیاں نے وہ سیڑیاں لائنیاں مہانے تاکہ بدیش اندر بیٹھی سنگت نو شعود سمجھائے رسنا پبتر ہوئے شعود مگر بول کے کان پبتر ہون ہری جا سنگت کے چارن پبتر ہون دینے گروہ کارنو چالکے کرم بدل دینے گروہ چالنا چمتھا ٹھیک کے پیسیان دی سفلتا ہون دی تانندی گروہ کی گولک بچ کوئی پاب نہ پاپ کارڈی چاہے اندر بھکھی جائے اشارتہ پاب نہ نار اس کر کے ایسے سمیہ میں سموہ کو رووچ سارے شریر دی سفلتا ہو جاندی ہے من بھی دی تانندی بھی اندریاں دی سو چل دے کیٹن تھوڑے دیر لئی دعا سنو آپ جیدی سیوہ لی ہویا حکم بیٹاں پہلا بھی ہر پریتم کی ہم باتاں سنا رہے سن وہ کوئی ہور نہیں سی کر رہے میرے ہر پریتم کی کوئی بات سنا رہے وہ جرک سا جا رہی سنا رہے سی جیڑا بہت ہی جیدینا سورت شیطی جڑ دی ہے تو جیڑ دعا سنو حکم ہویا او کیول تک ایول کو جی کاف جیدے چلنا سنیمبر بینتیاں کارنی آنے جیون بڑا عمل ہے ملک ہے مایہ دی دوڑ پچ بہت ہو چکی ہے کوئی بھی کا رمایہ نال سنتوشت نہیں ہویا نظر آ رہا جیدے کارچ مایہ بھی پوری ہوئے تی سکھی بھی پوری ہوئے تی گروہ دیے بچار تا ربی سہی تلکے نہ چل دی ہوئے تقریب انتے تقریب ان مایہ نے بندی دو اینہ پر بایا ہویا ہے کہ پرماعتما دی ہو تو ہی منکر ہو چکیا کہ رب کوئی چیزیں ہیں نہیں اس کر کے یہ جو ساڑے گردوارا سہوان بڑے ہوئے نے اس نگر آڑے نے ہمی ایدے پاند پاندے نہ رکھ کے بدل کے گردوارا سری چرن کمل صاحب یہ جو کسی بورٹ لائے جاندے نے یہ اس کر کے لائے جاندے نے کہ سنگتہ ایتھوں پیدا لینڈ چلو جائے ہور نہیں تینے اندر ایک آل ہوئے پیئے تھے بابا جیدہ حجارہ جیدے چرن پہے نے بابا حجارہ سنگ جیدے اوزا کچھ ایسی بھی سوچ دولپ کیتی گئی دیکھیا کسی نانی پیئے تھے گروہ اردن جیدی کھڑ گئے تاکہ لوگ اس گردواریدی منعوت کرنے مین مقصد دے اور لوڑ ہے سب تو پہلا جیدے بورٹ لاندینے پینڈ ڈالے بندے اوہی دی کنی کو منعوت کر دے یہ گل سمجھن دی لوڑ ہے اس کر کے ایسی کہنے ہیں کہ جنہ سے تک سکھ سموہو روپ چکٹھے نہیں ہندے گروہ دی بچارتا رانو ڈاکٹر نہیں کر دے اپنی ماندی ماتمہ گا لگے ہوئے نہیں انہ چرین انہوں قدبی سوکھانتی ہے محول نہیں پیدا ہو سکتا انہوں دے سماج بچ بہت دوشت باتا برن پیدا ہویا پہا بچے نشنچ پر برت ہوئے پہنے بیرزگاری دہ دور چل رہے ہیں بیرزگاری دے نار نار بیت فاکی بڑی پیچکی ہے ایدھے نار نار جڑا پیچن پرستی دہ بڑا دور چل گیا ترمدین آتے پیسے کھرچے جا رہے ہیں کھل کے پر ترمدین موڑوں جڑا وہ دہ موڑ ہے جڑا مشیش روپ چو ترمدین پر کریا ہے وہ دے تو امومن کوہاں دور جیب جا رہے ہیں ترمدین ایک پیسے دہ سبجکٹ بنا کے رکھ دیتا کہ بندے ترمدین آتے پیسے لادن گردوارے تے لادن کھانٹ پاٹ صاحب تے لادن جن سماگمہ تے لادن جہاں تیر تیجاترہ تے لادن جہاں وہ چھوٹی موٹی گولک چپا کے دان پرندہ حصہ بنا دن پر جڑا ترمدہ بیشیش طورت حصہ ہے کہ سچ بولنا کسے دہ حق نہیں کھانا کسے دہ برانی کرنا چرط رچہ بنا کے رکھنا دیکھ پرائیاں ماما پیناتیاں کر کے جانے جو حصہ ہے مین جڑا پرماتمہ تے پروسہ رکھنا رام جنا کو رام پروسہ پروسہ قیدتہ پپڑ لیا سن لیا پروسہ بڑھائیں بڑی بڑی گالہ جو پروسہ ہو جائے یہ جندگی دہا لکس ہو پراپت ہو سکتا جو پروسہ ہو جائے بندے نوپی پاکے رب ہیں رب کے نشتہ ہوئے یہ سارا جتاں نوپسے لئے کیتا جا رہے ہیں نتنیم کیتا جا رہے ہیں گروہ وڑے بڑیاں جا رہے ہیں اور دوسرا ہے منوکھنوں اس گل چھو پڑا بڑا پہلے اکھا پہلا تو پیا ہویا کہ مرد تو بہت کچھ نہیں ہونا کسی نہ دیکھے آئے نہیں کسی نہ آکے دسیاں نہیں کی ہندہ جدوں کے شریگلو گرانسہ دے نال نال باقی طرح گرانسہ میں چسکالوں کھول کے پگمبرہ ملوں دسایا گیا ہے پہ کی ہندہ آگے حج مرندہ ٹاپک بھی بڑا بشیش بیعہ کیڑی کیڑی بیماری لاکھے ہسیں شریرچوں نکڑنا کتنا تٹھڑنا کس طریقہ نہ ہسیں جے علاج بھی کرانا ہوئے کوئی سوٹی جی گل نہیں ہے علاج کرانا کوئی دعائی کھانی کوئی سوکھی جی گل نہیں ہے اگر جی دعائی یادہ سیبن کرنا کرانا سو یہ سارا سبجکٹ پہ ہے اس کر کے جتے بلوں گائے بگائے تھوڑے چلنا چکو سنیہا جتا جاندہ کہ جی تُس ہی اپنے آپ انہوں سیکھ لکھ دے ہیں تیس سیکھ بڑھندہ جتن کرو مڑلی سکھی ہر مرد کوڑتے اس طریقہ ہونی چاہیتی ہے مڑلی سکھی دا مطلب ہے کہ ہر قدار پنجہ پیارت پولن چھکنی جروری ہے شری گرو گرانس صاحب تے نیشتہ رکھنی جروری ہے سچ دیتا رنی ہوکے چورتوں کنارہ کرنا جروری ہے دوجہ دی برا سوچنا جیتا ساڑھے حق کچ کوئی چالدہ بھیڑتا ساڑھے بہتا ہو ٹھیک ہے یہ تھوڑا جیتا ساڑھے حق تو باہر ہو گیا پھر اسیدہ برا جتھوں تک ہو سکے تو تک کر دیں پر پتی پتنی نے سباندے بھی انہیں بگڑ چکے انہیں اے بدیا دا اے اثر ہویا ایدھے نانو آج تو جڑا ساٹھ سال پہلا ساڑیاں جنانیاں نہیں سی پڑییاں انہیں اپنی جندگی بڑی بدیا طریقے اپنے کا رامج بتید کیتی ہے پر ہوندے سامنے چینی شاڑ چھڑائی شروع ہوئی ہے اے پڑا آئی دا اے پیدا ہویا ہے پٹھت پہے پہنے سارے دے سارے لوگ تے بدیا بچاری تا پرپکاری ہونا سی جے بدیا دی بچاروان ہونا سی تے لوکان دا پڑا لوچنا سی اے تا بدیا نے لوکان دے برے کانتے لائیا ہویا ہے اس گھر کے ایک آلک اٹالس سچائی ہے کہ جو بھی کسے دا برا سوچے گا کرے گا او دا برا پیل دے دا ہر تے جرور ہوئے گا اے نظم اے قدر دے پھر بندہ نہیں باہ جاندہ اس حکیہ مجھے لڑائی پوا دندہ پرا اپرا آدھا کھون کرا دندہ لارچ ہے ہنکار ہے موت چیتے نہیں ہے پر لوک دے سفردہ چنتا کوئی نہیں ہے دنیا میں چمست ہویا پیا اس کر کے ترمدی لوڑ پئی سی جدے بارے کانا پیا کہ راج بینہ نہ دھرم چلے ہیں دھرم بینہ سب دڑے مڑے ہیں سو جتھے منوکھنو ترمدی لوڑے ہوتھے ڈنگرہنو ترمدی لوڑنی ہے ڈنگرہنو کوئی جات نہیں ہے پی جات ہے جہاں مجھ جڑی ترکھان ہے یہ سب منوکھ دی سوچ بچ کھڑا کیتا ہویا ڈنگرہنو مکان بنان دی نشے پینن دی چوٹ بولن دی گانے سنن دی کوئی رچی نہیں ہے باہر جان دی کوئی رچی نہیں ہے ٹھے ڈپارناونا دا مکھ پکڑتاب ہے اور جے شریر تے کوئی دکھ آگیا تو وہ اپنے پینڈے تے ہنڈا آلن دے انجھے دے جنگڑا چے بیٹھے نے جانبر کنی بریٹیاں بیٹھیاں باندر نے لاتے ٹوٹ گئے کی کروگا کتے جاؤگا اسے تدیکھنا لاتے لائی بھیروگا کیڑے پہ گئے تے پہ جانگے چٹ لاؤگا کی کروگا بندے نے سکھ سے اُلتاں دے اندے جتن کیتا گیا جین جی بندے نے سکھ سے اُلتاں بدانیا تیوں تیوں بندہ دکھی ہوندا گیا گروہ دے بچے نے ٹالسان دکھ دارو سکھ روگ پہ آیا جدو بندہ سکھ پالنوں بات آتے جرور سوچے بھی سکھ دین آر دکھ آنا ہے یہ ہوئے نہیں سکتا پہ تسی ساری جندگی سکھی لنگ جاؤں گے پہ کوئی جو دکھا سی آپ سی اڑے ہوندے نہیں اس گھر کے ترمدہ پریوجن ہے کہ منوک ترمدے مڈلے سدانتان دی پالنہ کرے جس ترم بچے بھی کسے نو جانم دے دیتا جس گراؤنڈ تے جس تارتی تے کسے نو پیج دیتا کارپر خواہ گروہ نے اُدھے بہستہ اوہی مبارک ہے ترم سارے سیم ہی ہے سمیدی لوڑ انسار ترمدہ کچھ چبدیلیاں کرنیاں پہ جن انہاں تبدیلیاں مچ ہی سکھتا کچھ ہندو ترمچوں تبدیلیاں کیتی ہیں اس کر کے انہوں پھر اڑرا نا دیتا گیا خالصہ پان تھا انہاں تبدیلیاں کر کر سو جے آج جے تُس ہی سکھاں دے کر جمعے ہو جے تُس ہی چانے ہو تھاڑی الاد سکھی وسے ہے جے تُس ہی چانے ہو تھاڑے بجرگانی دستار اچھی رہے جے تُس ہی چانے ہو مرد و باس وارڈی رو کسے چنگے تھاڑے کلیان کاری جگہ آتے جائے جے تُس ہی چانے ہو کہ ساڑا پینڈ سکھی رہے تے کلے چاہا تو ناڑنی گل باندی کچھ جتن کابنے پہن دے تو سابتو بہلا جتن ہے ہندہ یہ گردوارے دے سارے پینڈ دے لوگ ہے تھے دو کنٹے سے بیرے بیٹھن جیوناڑا رہے ایک کو نہیں ہر پینڈ بچے پر پارٹی پہ آگئی گردوارے تھے مہاراجی نے کرپا کی تھی تھے کیبل ایک کو ایک گردوارہ ہے ببریچے دو گردوارے نے تین تین گردوارے نے ایک مسلمان آلی کبر ہے اچھے گردوارہ ہے ایک جتھیرے نے ایک ہندوانہ مندر ہے شاید کبر تھے کوئی نہ ہوئے جیوناڑا وہ ببری دے بندے ہن کو یہ مسلمان نہیں آگے وہ کبر دے پوجا کر دے انہوں رانگروں کے لائے ہو دا مکبرہ پڑا آیا مسلمان دا کسی بھگیر دا کنے لوگ اتھے جا کے تک کھان دے ہونگے انہوں نے یہ تانی ہوئے ہیں پہ انہوں نے بینا کانک بیجن تو انہوں نے کانک کھڑی ہوگئی جیڑے ترشیہ تھے کردوارے ہیں یعنی انہوں نے بینا کانک بیجن شعبت ہوگی ہوئے جہاں بابا جی نے انہوں نے سارے انہوں نے گیان کرا دیتا ہوئے ہو سگتا بابا جی نے آپ بھی گیان ہویا ہوئے کہ نہیں ہویا ہوئے یہ دا ساڑے کوئی لقصے نہیں ہے اس کر کے گروہ پانتھ نوں شری گروہ گومن سنگ جی نے کیون شعبت گروہ نال جوڑ کے انہوں نے مسندہ دے چنگڑا چھڑایا لالچہ گیانیاں سادہ دے چھڑایا بہنماں پارماں چھو کڑیا اس طریقے بارگر نوں برابر کیتا جاتی بات بچوں انہوں نے نمکڑیاں کیتا بھی سیکھ دی کوئی جات نہیں ہوئے گئی اتھ ہی بس نے انہوں نے ہر قسم دے نشے تو رہت کیتا سما جی نے گروہ پاسا گندے نے آج مال روپ جات جوبن پنجے تھا جی نے اے نشے نے راستی ماد کوئی ایم ایل ای بنجے انہوں بڑا نشہ زندہ پان سال کوئی افسر لگ جے اوہ ریٹائرمنٹ تک نہیں ہو مرد تک ہو دا اب سری دا نشہ نہیں لاتھ دا پھر میں ڈی سیز بنیا ہاں شپائی ماننی ہے علاہ دا نشہ ہے جیڑے ایسے لوگ گروہ دا نشہ بہت کٹ ہے بانی دا نشہ بہت کٹ ہے جیڑا حسدی بھی نشہ ہے وہ دی بڑی ٹوٹ ہو چکی ہے جیڑے آرجی نشہ نے عباد چکے نے سماج کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے جنہیں سماج ٹھیک نہیں ہوئے گا تو اسی قدر سخی نہیں با سکوں گے سماج تو اسی ہی بگا رہا ہے تو اسی ٹھیک کرنا ہے صرف منکھانوں ایک سماج بنا کے رینڈی لوڑ ہے پشو سماج بنا کے نہیں رینڈے اس کر کے یہ جتھا ایسے پابن پترستانتوں کو سما گروہ پاچھا نہیں تھے سیوہ لائی جتھے دی ہالی ہالی ایچھویں پینڈہ بچ جانے سرو کیتا کوئی سما کو منہ بھی سیوہ لائی جتھے دی پھر اتھویں اس گردہ ریچ شروع آیا کیرتن پھر ہالی ہالی ایچھویں تبدیلی آئی اتھو ایک گال ثابت ہو رہی ہے کہ جیڑے جتھے بچ بھی سیکھنے وہ بھی بیاکتی کا تروبچ کسے بنجھے نار جوڑنا چاہتے ہیں شاہد نار سے دیتا عورتے وہ بھی جاتے جوڑنا نہیں چاہتے ہیں جیڑی بہت لوڑ ہے بیاکتی کا تروبچ کوئی بندہ آج ہے کالو نہیں ہو سکتا پر صدا آنتا کتے مکنی سی سکتا اس کر کے میری بھی کچھ مجبوری سی عمر دات گاجہ سی منٹلی ڈپریشن دا مریج کر دیتا تے میرے کو لیتھے آنا جانا اکھا ہو گیا اُتھے پینڈ بے چمارا موٹا بیٹھنا شروع کیتا ہوتھے کہ گردوارا بن گیا اُتھے ہون لوگ تو رہنے حجے کہ میں نے روج کہنا پہندہ کہ میرے کو لیتھا ہوتا تھوڑ دے پینڈز تھوڑا گروہ ہے عمر دا بیڑے پنا اُتھے جاگو بیٹھو سارا دن امانداری دے کم کرو مینت نار بے ایمانی دا کوئی کم نہ کرو مینت دے امانداری کمانچ رکھو شاہ انو پھر گردوارے آجو اس گروہ گراند صاحب انو شری گروہ نانک دے بجیدہ پرتاک سہوب جان کے اُدھے گر جاچنا کرو اُدھے گرداز کرو جیڑی کاٹ مسوس ہوئی ہے او گراندھی سنگھا تو مسوس ہوئی ہے گراندھی سنگھ پینڈ بچ کوئی بھی بندہ مہردہ سروب تا لے آئندہ پر اُنو دیکھ دیکھ کرنی اُدھے سیوا سباہ کرنی اور جوگتہ انسار اس گراندھی دی پینڈ بچ عجت ہونی اس گراندھی سنگھ دی ہی ڈوٹی ہے کہ تیرے پینڈ بچ کوئی بھی سکھ سموہ جڑا ہے اوہو گروہ گراندھ سنگھ تو ٹوٹکے کسی بابے کوڑ نہ جائے تیرے پینڈ بچ جنہیں بھی سکھر بس دینے اوہ سکھی جو پر پاک ہونے تیری جمعباری ہے آج کا لینہ دن آج کیمپ لگنا چاہیدہ سی اگہ تھے کیمپ بھی لگ گئے ہونکے تینی لگ دے ساڑھے تو تھروج تھوڑی جہ سی بچیاں نو کٹھے کر کے اونا نو سنتھیا بھی دو آنے ہیں گت کا بھی سکھاڑ دیں او پندرہ دن دا کیمپ شوٹیاں بچ بچیاں نو کٹھے کرنا پہلے تھا کھوچ جڑے پہے پہے اگلی پنیدی نو سبھاڑ کے انہوں نے چنگے پیشے پریٹ کرنا آن پندرہ جو پچھی دا بچیاں نو دساں گلو آن دے نانی آن دے نو جو آنہ نو خاص کر کے ایک کچھ جمعباری ہیں سنگھ دیاں نا بھی کیمپ لگ دے پینڈ دا گرانتی یا اپنے پینڈ پیچ گردوارے چھے بچیاں نو کٹھے کر دا تو اسی بچیاں نو لیڑ کے آن دے وہ بھی دبان سی وہ دی چنگی تنخواہ دن دے جی انہوں کٹھو گڑ تی ہزار پیہ تنخواہ دن دے وہ دی کوالیکویشن گریجویشن لان دے پر جدو سانو تھارک پہ آن دا پہ گرانتی دی کوئی بیلیو نہ ہوئے بیلیو پینڈج میری ہوئے لوگ میتو پچھن سارا کو جو کچھ پچھنا انہوں تھا ہی عجت سزگار نہیں دینا گرانتی نو جیت اسی تی ہزار تنخواہ دن دے انہوں تو کننے منڈے جڑے بیچارے بیکار توڑے پھیڑ دے ہو گرانتی باندہ جدن کردے پہ ساڑا ایک گردوارے نارے گروکاردی سیوہ کرانگے نارے لوتی پانی دا سادن بنیا رہے گا جدوں کے تھوڑا کوئی بھی منڈا گرانتی باندنو تیار نہیں ہویا کاران یہ ہوئی ہے کہ اسی ہزاری عجت کوئی نہیں پینڈج کیتی ہوئی آم ٹوٹے ٹوٹے بندے انہوں نے مخاول کردے جنہوں نے کوئی جی بننی ہے جنہوں نے کہے اونکار دا شہبت نہیں آدھا وہ بندے بھی گرانتی انہوں مخاول کردے جدوں نے ستکار گرابٹ بچایا تو ادھے نارنال شریف گروہ گرانت صاحب دا بھی ستکار تھلے آ گیا انہوں نے میٹن کر کے رکھنا سی انہوں نے کہنا سی اسے کار خانٹ پاٹ پڑے جائے گا جڑا کار سیکھ بڑوں گا جڑا سیکھ نہیں بڑھ دا ہوتے خانٹ پاٹ نہیں کیتا جائے گا کوئی مسلمان ساتھوں خانٹ پاٹ نہیں کرا رہے خانٹ پاٹ دی تب پرتے بند کرنی چاہیتی سامہ بدل گیا تو اسی ایتا دیرے آتے کسے دیرے آتے جا کے چھے سے ساتھ ساتھ خانٹ پاٹ کرائی جنہیں نہ انہوں سنو دے ہیں ایتا تھونوں تارمدے کرما بچ کسوڑ کے تھوڑی سیرسفیکشن کرائی گئی کہ تو اسی خانٹ پاٹ پڑا لو اگر آئی دے دو گردوالی سیوہ گالو پھر چاہی شراب پیو کیس کٹو چھوڑو گالو پینڈچ گاند پاؤ کوئی گال نہیں تھوڑا بابا ماپ کر دے گا بلکل نرمول گلت گلت ہوڑے بچ پاردت تاکہ دی گئی ایک گل پہلا ہندو نے تقیسی ہون توڑی تسیتہ کلی یہ گالوں اس کر کے تھوڑنو حکم سی کے اپن ہتھی اپنا آپ پہ ہی کاج سواری ہے اے شریع گردو گرانس صاحب گرمکی چکیوں سمپادن کیتا تاکہ انہوں سنسکر ویٹو کٹ کے ہر پرانی ماتنوں پرمات ماندہ گیان حاصل ہو ایسے جون میں چھو سکتا اگلیا جونہ چھو کشنی ہو سکتا تسی ہون سارے دور دنیڑوں تو اتھے کٹھے ہوئے ہوں میں نو کئی باپ ہنے سکاندہ بھی دوکھا لگتا کہ ساڑا تیئی چوبیس سال تو جڑے کیٹن ہو رہے نے اور جو کے سامنے میں ادھوں تاکہ کچھ ریٹ کٹھا سن ایک لاکھ تو کٹھا ساڑے کیٹن دا میری سوچ ہم سار کھارتے نہیں ہا رہے تو ایٹوپوٹ اے ہو رہی ہے جے اے سارے بچیاں بچیاں تیرہ سال دی عمر ویچ مڈلی سکھی تھا انکرائی جائے سانو کی لوڑا پھوٹے کو آکر پھنڈا جکھا پانڈ دی باقی آپ پہ گرانتی سے ہیں کہ چوکلے کیم دا پھنڈا اے نا قوم دا پیسہ ساڑے قوم دا پیسہ پیاریوں گردواریاں تے کینہ لگیا سماگ ماں تے کینہ لگیا کھنڈ پٹھا تے کینہ لگیا بابا جی دے چوڑے دا ملا پتہ نہیں کرتا دے لوگ تو رہے ہیں پر شراب سب تو زیادہ کنجاب تبھی کر رہی ہے ایک ہی پکھنڈ ہے کی بابا اتھے چوڑا دیکھ کے خوش ہو جگا بابا جی نا دے کدے بھی نہیں کیا ہوگا اب میرا چوڑا دیکھنا آؤ کچھ پکھنڈی بندیاں نے گالے شروع کر لے باقی دی جندگی دی کچال ہے سکھا دی کڑی سکھا دی کر جانی ہے مسلمانہ دی مسلمانہ بل جانی ہے ہندوان دی ہندوان بل جانی ہے ہن جدو سکھا دی کڑی سکھا دی کر جانی ہے ہن نہ تک کڑی نو سکھی دا پتہ نہ سورے پرباد نو سکھی دا پتہ تے گرانتی نو نو دی لاما کر دنیا اے مندام ہے پی او بامن کوڑنی گئے او پادری کوڑنی گئے نکا کران او سکھا دی نیانے مولوی کوڑنی گئے گردوارے آئے تے گرانتی نو 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 نیان لاما پڑھ دیتی ہیں ہجے ہو سکتا او جان مندام سمیک لے کے تابعہ بیٹھا ہوئے لاما کران ہو سکتا او جان مندام کچھ اور چیز فیم ڈنگی ہوئے ہو سکتا جان مندام تابعہ بیٹھا ہوئے او جان مندام سرد کیس نہ ہوئے او جان مندام سکھا دینا چھکا دینا ہوئے گرانتی نو کوئی گرانتی نو نی دیکھی دو چار سور پیدی خادر کین لاما کر دیتی ہیں اے گرانتی کھوڑنی خواڑی دی میری جمعے باریں نہیں سی اے انگیسی شریگرو گردوارہ پربند کمیٹی شو مونی گردوارہ پربند کمیٹی جڑی بڑھی سی سارے دیش بچ گردوارے آندھا پربند کرن لائی انہیں بندیاں پیٹھ مور دیتی او بڑھ گئے راستی بندے بڑھ گئے بوٹ ٹاؤن مچ پا گئے گردوارے اندر اتحاصر گردوارے اندر جمینہ سن او اپنے کابجے تھے لے رکھ لے تجھے پندہ جے گردوارے سے جتھے ساڑی یہ بادی بیٹھی سی انہاں بار انہیں کوئے بھی کسے کے سمدہ پر اللہ نہیں کیتا مڑھا جے ساڑی گالنوں کو سمجھے نہ سمجھے مہدہ ہے اس گلنوں لینا پیسانوں جیڑے پندے سے بھی گردوارہ تیار کرنا چاہیے دسی پہلا کمیٹی آڑے ہیں تو پرمیشن لینے چاہیے دی سی پندے میں سے لوگ کدھے نہیں ساہم تھو ساگے دے پیسی گردوارہ بڑھنا اور یہ مجھوکھار بندے نے کمپالسری سکھی بچے پربیش دوانا تاکہ بندہ نشے نہ پیے وہ گروہ کارتو بنا کے سے کبر مڑے مٹھان جتھے رہے دینا جائے یہ ساری ہندوان دی سوچ ہے جتھے ریاں دی پوجہ کرنی دیوی جیبتیاں دی پوجہ کرنی مڑی مسان دی بسان جگانے جاتا گیت بیت جانتر مانتر ٹونے ٹمانے یہ ہندو سماج بچے یہ سکھانچ ختم کیتا پوجہ کال دی کیتا سو پیارے ہو میں زیادہ سمانی لینا میری تھوڑا کا شریف کپاک کمجور ہو چکے اب ہندوان میں تو کیرتنا تھے بھی نہیں جایا جانتا ہندوان دو شریف جا کے مہنو کہندے بھی تُسے جرور آئے ہو یہ مطلب وہ مہنو دیکھنا چاندے نے کیرتن نہیں سننا چاندے یہ مطلب ہے جتھا جڑا چلتا ہے وہ میرے گھر کے چلتا ہے بلہ بلہ گلتا ہے گل یہ تو گروہ پاسیتی رہے ہیں مطلب چل رہیا اس گھر کے مہنو جڑے میرے صویرے بندے سعودے سے کٹھا ہندہ انہوں نے بھی میں سوال کرتا بھی جے آج جے بندہ مار جے کارنوں تُسے کڑے کھوچ پاؤں گے تینوں اگے کر لوں گے پھر تو آپ پہ مردین میں نے کسی اگے نہیں کیتا تی تُسے اگے کرنا سی شاوت گروہ شریف گروہ گران صاحب اُدھے نہ جوڑنا سی پنجا پیارے ہیں انہیں تھے انہوں نے جندگی دی پوری سلیب سے دینا سی بھی سنسکار ہندے ہیں ہندوان دے اپنے سنسکار نے مسلمانہ دیا اپنے سکھا دیا اپنے پھر نام کمیں رکھنا جدو بچے دا جنم ہندہ اس سکھتا اور منسا رہدان رکھ دے ہیں پھر حکم نامل آکے ان جدو اگلہ پتا ہے نہیں لوگ کا کہ انہیں معصیر نہ نہ رکھ لیا کہ انہیں اپنے ٹیچر تو نہ پشکے رکھ لیا دوسرا جتے جنم سنسکار ہے جنم دے ٹائم کارچ پہلا سیج پارٹ ہونا چاہیدہ بچی بچے دی پدائے سباری تو پہلا جدو پتا ہے نہیں کوئی بھی سیج پارٹ دا اور ہر کار ابھی سیج پارٹ چلنا چاہیدہ سی بجائے سیج پارٹ دے جو ٹوب لگی ہوئی ہے سکرین لگی ہوئی ہے تو پانت پانیاں فیلمہ لگ رہی ہیں انہیں جدو فیلمہ آتے جو ٹوب بچے دیکھن گئے انہیں دا بیک قدے بھی ساپ ستھرا نہیں ہو سکتا اس کر کے ساتھی ہاتھ جوڑ کے ہو بینتی ہندی ہے کہ پائی سویرے سارے پینڈانزے لوگ آپنے گردوارے چھو بیٹھو یہ تھا جتھے چھو بھی ایک دو بار اس گلنوں تھوڑا جب کوکھیا گیا کہ جڑے چنگے بندے مارے موٹے گروہ کارنوں تورے او سنگچے کتھاں کٹھے ہو گئے پینڈے چوہے شرابی بھنکارے ماردے پھردے ہیں انہوں نے ہور گلنا کارنوں موقع مل گیا کھیر کھان چلے ہیں اہم ہی اتھے تورے ہون دینے ہیں انہوں نے موقع مل گیا سو آپ اپنے پینڈے گردوارے بچ بیٹھئے سویرے بیٹھئے سارے دن کم کرئے شامنوں پھر گردوارے آکے سارے دن دی گردہ شاب کرئے دکھ سکھ گروہ نا سنجا کرئے جی کی بیٹھتا ہوئے سے گرپہ ارداس کر گروہ نا ساتھ سوندہ ساتھ بیکھدہ سمجھنا چاہیدہ سی اس کر کے جی آج بھی سمہ بہت مارا ہے بہت ہی مارا ہے اور دن پر دن سمہ مارا بندہ جا رہا ہے یہ آج دی گال نہیں پانسو سال پہلی گال ہے جو تم بابا جی کہا دے نے نانک دکھیا سب سنسار بڑے بڑیاں دے نال ہیں دے راجیاں رانیاں اور پیرہ پکھیرہں دے بھی نال ہیں دے روہ شیخ مسائق پیر مسلمانہ دے آج دے جنہاں تھوڑی سانت کہنے کہ انہوں برم کیا نہیں گئی جنے ہیں کہ انہوں بابا جی صحبت دیتا ہے تسین اے دے انہیں مسلمانہ دے شاہد دنے سیکھ مشائق پیر وہ اندھنے روہ شیخ مشائق پیر کیوں روہ انت کار مت لاگ گیا پیر جدو کہ تے سواس نکڑنے وہ بہت تنگی نہ ہو جائے آج دے کہ ہنو مان دی بھوج تو دی بھینڈی میرا کھلو گا چوئی جی ایک پدہ گنیش دی گنیش دی بھوج آ چوئے چاہے گنیش دی سواری چوئے تھے ایک دن پہلا بھی ایسے جدو پورا ہنو سویرے اٹھکے روج چاہ 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 بکارنی کون کرو گا تارم دی روچی بہلکولک مجور ہو چکی تارم کی بل دکھاوے دا رہ چکی جیڑے تارم تو گروہ پاچھانے سانوں سے چیت کیتا جیدے بارے سانوں حکم کیتا سی کارم تارم پکھانڈ جو دیس ہے تینے جام جگہ تینڈوٹ ہے انہوں نے جام جگہ تینڈوٹ لے گا تھوڑے جنہیں اگرانیاں دیتیاں ہوں جہاں گروہ دوارے سیوہ کیتے ہوئی کہ اول کلو آئے اور ایک نام بو بو نام بو بو آن رت ناہی ناہی مات پارم پولو بھولو نام دی رت آئیے وہ نام کیمیں پرابط کرنا خدا بیاد سنگت بجائے کے کیمیں کرنا جیڑا تھا انہوں نے روچ چیتے کر آیا جاندہ کہ میں ساتھ سنگت پاج کیول نام ایتھے نام جا پند نہیں بیٹھن ایتھے کہ دنجھے ناہی دیکھان لہی نہیں بیٹھن اس کر کے چنگے ہو ہو چنگے بڑھو پیوو پاہل کھنڈے تا آر ہوئے جانم اس سکھ تارمدی پربیشتی ہے اسی تاں کٹھے ہونے جو پی دے سکھ بہار دے سکھ آکڑے جڑے پنجاب دے سکھ ہے انہیں مڈیاں نے سنگرہ نے پسند کیتا ہونا دیل جندگی نے میں انہوں نے مارا نہیں کہنا دا تو نامہ انہوں نے پرسنسا کر دا جڑے بندے نہ بھی بندیاں نے سکھی تو توڑیا چاہے رادہ سوامی نہ توڑیا چاہے کسے ہور باب بھی نہ توڑیا ہویا رام رہیم نے توڑیا ہویا سر سے آڑیاں جیٹھو آڑیاں نے توڑیا ہویا نامتار یہ نہ توڑ دیتا سکھی دوں گرو گرانس صاحب دوں جیڑے بھی بندے ہیں ٹیسیں آڑیاں نے جا کس بھی جیس بھی بندے ہیں پنجاب دے شریف گرو گرانس صاحب نے توڑ کے لوگ کانوں اپنے پیرانتے جوڑیا میں انہوں چنگا نہیں سمجھا میری سوچ ہے ہوگا جنا مرضی چنگا ہویا پھر ہسی کٹھے نہیں ہونے دیتا ہونے سن ایک کٹھے ہوندہ کبھی دیتا ہونے بندے ہیں کہ سارے سکھان دا گرو اکھ ہوئے گا سارے سکھان دے وہ ہے گرو جی کا خالصہ وہ ہے گرو جی کی سارے سکھان دے نام کر سنگ تکار ہوئے گا سارے سکھان کو ایک نون چیزی کرپان ہوئے گی دازنوں بینتی کرنی پہندی پورسو بھی اپنی رائیفل جمع کرا دے گی فوجی اپنی رائیفل جمع کرا دے گا جو دو ڈوٹی تو آپ ہوئے گا اپنے رائیفل جمع کرا دے گا سارے سلا پورسکھ ایسا ہے گرو دا بخشیا جی دا ہتھیار کدے بھی ایتوں آڈ مرے دا ہتھیاری تو آڈ نہیں ہوئے گا پراجے کرپان دی قدر سکھانے پانے سی انہیں کوئی قدر نہیں پائے کیوں نہیں پائی جنے سنگر نے کسے بھی سنگر نے کرپان نہیں پائی ہاں ایک دو سنگرانے پنجاب دی گل کیتی ہے میں مارا نہیں انہوں نے کہا تھا پنجاب بچ ہندو بھی بہت سدہ ہے اسائی بھی بہت سدہ ہے مسلمان بھی بہت سدہ پر اسی کڑی ہندو نو نہیں دینی مسلمان نو نہیں دینی اسائی نو نہیں دینی اسی کڑی سکھنو دینی ہے ہن سکھتا ہے کہ پورا سبجیکٹ ہے اوہ ہے کہ پیو پاہل کھنڈے تھے ساڈی شکلوں ساری دنیا سردار جی کہہ دا جنانی نے کوئی سردار کر کے سردار نہیں اسی کہہ دی یہ کہہ دی یہ سردار دینال پھر دی ہے یہ سردار نہیں ہوئے گی پر بچیں اس طورتے بندے نو سردار کہہ گیا کیوں کہہ گیا اوہ دی داڑے اوہ دے مشہرے اوہ دی دستارہ اوہ دی کرپان جنہی دی دیکھ ہے اوہ دیکھنو سردار کہہ گیا جاکنو سردار نہیں کہہ گیا امیر نو سردار نہیں کہہ گیا کیسے ڈی سی نو سردار نہیں کہہ گیا جنہی گروہ دی دیکھ ہے انہوں دیکھ کے ہر برانی ماتر نو سردار جیدہ لکھ بھی ملیا جتھے آج سکھانے دی قدر نہیں کیتی انہوں اکو حال سی بجڑے بندے سکھتا رمچے نہیں پربیش لینا چاہتے وہ کسی اور تار مچرال جنس ہنو کی طرح جائے میں دا ہوں کئی بھر گلت کہنے لے پہنے بجڑے کامریڈر نے وہ بھی پاہی تسی اپنی طریقے نا جدہ کام کرنا تو کرو اپنے نام اگر کامریڈر لالو اپنیاں کڑیاں کامریڈر انہوں داؤ تی پارتہ دے سبدانوی تسی سکھنا لکھو اٹھے لکھو کامریڈر ناستک اٹھے لکھن ناستک صرف ترمانیاں کولم بڑے ہوئے کسی بلونگ ٹوڑی لی جن تسی کےڑے ترمان انہوں بلونگ کر دیں میں نہیں پتا جیڑے کامریڈر نے سارے اٹھے کدھے نہیں لکھ ساکتے بھی اٹھے لکھنگے سکھ کہ نام اگر سنگ لگے ہوئے تے کڑیاں دے ناستکار جکران دے جدو راب انہوں نہیں ماندے بھی اس راب دے کے متھانی ٹیک دیں انہوں پنجانی سامسے دے پھی رہی تھی آندے قد لئیے مرے بندے تو بعد کیوں پاٹھ پڑھ دے انہوں سٹیان کی تھے سٹنا اس کارک کے آج تھا انہوں ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے کہ سما لنگ گیا ہاتھ نہیں آدھا آنڑا سما بڑا مارا نظر آ رہے ہیں اپنے پندہ نو نشے تو مکت کرو پندہ رہے کرو کئی بار میں بھی کہنے لکھنے بھی سرکار پاٹھ دی چاہے تھی چوبیہ کنٹے سارے پاٹھ چون نشہ بند کر سکتی ہے کوئی بھی دنیا دا بابا سارے پاٹھ چون نشہ بند نہیں کرا سکتا کہہ سکتا ہاتھ جوڑ کے بھی نشے نہ پیو سرکار چاہے تھی سارے لوگوں نے نوکری دے سکتی ہے کوئی بھی بابا رادہ سومین یا کوئی بھی اور بابا جڑا او تھو تو سیوہ کرا لوں گا کار سے بارے سیوہ کرا لنگے پر تو انہوں رجگار نہیں دینے نوکری سرکار دے سکتی سارے پاٹھ دے سارے پاٹھ سرکار جڑی اوہو پھری علاج کر سکتی سارے پاٹھ نہیں آنا پر بابا کوئی بھی پھری علاج سارے لوگوں نے نہیں کرا سکتا سارے پاٹھ سرکار سارے گریب امیر بچیاں دی برابر پڑھائی کر سکتی ہے ایک کو جے ڈیکس تھے بیٹھ کے ایک کو جی پڑھائی دوئے کر سکتے بینا پھیستوں کر سکتے سرکار کو لینی طاقت ہندی ہے پھر وقالے نہیں کرنا وہ گریب نو گریب رکھنا چاہدے امیر نو ہور اچھا چکنے چاہدے اجنے اڈانی وانی نو اوپر چکنے چاہدے جڑے از ہی ہیں سنو تکندہ جتن کرنا چاہدے کیونکہ پاڑ بنا کر رکھنا چاہدے اس کر کے سرکار کون ہیں دوسری ہیں دوسری چونڈ کرنی ہے سرکار جتنو اکل ٹھیک نہیں گئے چونڈ ٹھیک نہیں کروں گے چونڈ ٹھیک نہیں کروں گے پانچ سال دوسری تک کہہ کھاؤں گے اس کر کے بہت پڑے لکھے بچے ہونے چاہیے سکھانے انہوں نے ایڈوکیشن بہت ہائی کوالٹی دی ہونے چاہیے ہر بچہ ہر بچے جنوں پچھئے ایم اے پی ایچ دی ایم پی ایل جہاں محسنو ڈگری کیتی ہوئے اتھو اڈے پنڈ ایچ دا میں نے نظریں نہیں آگا ایک دو بچے مسا نکل دیں جیڑے وہ بھی نکلے وہ بھی کنیٹا چلے گئے بودو نانا پنڈ ایچ بیٹھا کوئی ملاجم بن گیا کوئی پارتی ہو گیا جندگی در کچھ سال پنڈ ایچ کے جاروں گا پھوچ رہوں گا بار وہ بھی جوان سی جوان جوان نوکریاں تھے جبار چلے گئے بڑے بڑے پنڈا چھے ایک دو جدی بدکھوئی کر دے چھوٹے نے آنے شراتی کر دے گئے ایک ایک دو دو نے آنے بہت حالات تھوڑے بگڑے نے سو میں دور نہ جاما محل کرپا کرے حالات نو آپ پہ میر کر کے انو ٹھیک کرنے بگاڑے آزیں ہیں تھے ٹھیک ہونا تو لائیے بھی وہ کرنے انہیں کر دیتا سی ٹھیک پرسیل سمارے آنے کیتا ہویا ٹھیک اسا ٹھیک گلتی ہوئی ہے پیبو پوڑ کھنڈے تار ہوئے جنم جدے کارچ روج پاٹ چلے گا گندے گانے نہیں چلنگے کوئی نشہ نہیں ہوئے گا آئے گے سکھ ساتھ دی سیوہ ہوئے گی مڑی مسان جتھیرہ دیوی دیوٹے دی کوئی پوجا نہیں پوجا کے اول اکالت ہی ہوئے گی کوئی بہم پرمانی ہے جدے نار امانداری دی کمائی ہے بھائی مانی دا پیسہ نہیں ہے پانچ پانچ رپیے بھی آج نہیں کٹھا کرتا ہوں سکھ گروہ کا بری حال تا ہے نا لوکہ دی ہوئی پھائی جدے بڑے بڑے سو دیکھ دے سارے کارجیاں تھے لے دبے پہ کروڑاں لکھاں دے کارجیاں تھے لے دبے پہ انہیں دی بڑپڑ نہ دیکھو جنہیں نارک کرتی بندہ چنگا جدہ رہین ٹو موتھو کی جارہ کرتا وہ بہت اچھا ہے انہوں ایسی دی کوئی لوڑنے نہیں انہوں گڑی دی کوئی لوڑنے نہیں انہوں موٹر سیگل دی کوئی لوڑنے نہیں وہ سیگلتے جا کے مزدوری کر کے اپنے نیانے پاڑ لنڈا انہیں خرچ کٹھائے ہوئے سو ہے اس کاربیر سارے اندھا جنر سوکھا ہوئے گا جیس کار دی ایسی استطیق ہوئے گی آئے گے سکھ ساتھ سیوہ ہوئے گی روز گروہ دے دو ٹیم درچن ہوئے گے گروہ دی گوچ بیک عجاب کیتا جائے گا اگے ہے وہاں وہاں گوبیند سنگھ آپ پہ پر چیلا میں انہوں اس طریقے نہ بینتی کرنا کہ ایک گروہ نان کے ساتھ دنیا تا پہلا پگمبر ہویا جنہاں اپنے برگ ایک اور نامہ شریر تیار کر دیتا جمیں لینے انہوں انگل بنا دیتا شریچاند تے لکھمی داسنوں کنارے کر کے بے شک بہت حصہ ساڑا شریچاند دی پوجا کردہ ہے وہ دی مورتی دی پوجا بھی کردہ ہے پر اسے اس گلدے حق کے بچے نہیں ہیں اسے کے بل شریر گروہ گرانساہ دی پوجا دے حق کے بچے اس کر کے گروہ پاچھا نے لینے نو اپنی گدی تے بٹھار کے پانچ پیسے تے ناریل راکھے گروہ نانکنے ہونا لکھے متھا ٹکیا یہ پہلی بار ہویا کہ ایک گروہ اپنے سکھ نو متھا ٹکتا آج تاکہ گلت اس سکھتے نہیں دیکھی ہوئے جنہیں بھی ہونکی جڑے سکھ سانت بنے نے انہی کاذے بھی انہوں پتہ نہیں بھی ہے اس شریر شٹنا وہ تو بعد کئی بھی میں یہ قبل کش کو مناتوں دیکھیں کچھ میں نشہرے تو دیکھیں وہ دی دا آرت میں بینتی کرتا کوئی بندہ کسے مگر لگ گیا کوئی بندہ کسے مگر لگ گیا آئے میں کم مناتوں دیکھتا ہوں سانتہ آتے ہونکے کسے مگر لگ گیا کوئی کسے مگر لگ گیا کہ جیسے ہوندہ سے وہی مگر لگ گیا ایتھوندہ سی گنییں تھا اور بھی دو چر مندے سے جیڑے دوکھ سو بندہ کڑ گئے اپنے خدردے پرنے کپڑے بنا لیتے ادھنو تر پہ حضرت سانتہ بیٹھے سا اس کر کے جو دو سانتہ نے چڑھائی کیتی ہے وہ تو اسی دیکھ لیا ہوگا جو گروہ نانک نے پرکرہ کیتی ہے کہ اپنی جانتوں پہلا لینے نوں گدیتے بٹھار کے متھا ٹیک کے پرکرمہ کیتی ہیں اے آج تک نسہرے اڑیاں نے کیتا کمڑاڑیاں نے کیتا رادہ سومیاں نے کیتا نرنکاریاں نے کیتا کہا لوگ کسے نے بھی آج تک مسلمانہ چاہ بھی سانیاں چاہے نہیں کیتی اے واہو واہو گووند سنگھ آپ پہ گور اسے لڑی چاہتے ہیں پہلی ڈیموکریسی لوگ تانتر پرنانی گروہ گووند سے نے شروع کیتی پانچ پرنانی سماج بنایا پانچ پیارے نوں حقوق دیتا گروہ نانک تو لے کے گووند رائے تک ایک نوں حق دیتا گیا ایچھے جا کے پنجانوں حق دے دیتا پانچ پیارے نوں انہاں پنجان پیارے نوں کس لیکے انہاں انہاں اندر تبدیری کھڑی ہے انہاں نے جاتیاں ختم کیتی ہیں انہاں 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 سر قتل کیتے ہیں انہاں جدور جان پھوکی ہے انہاں انہاں نام بدلے انہاں انہاں خاص جونی بھرم دیتی پانچ ککاری رہ دیتی ہے کہاں گے گھال سا جی دیتا سنگھ جی میں نے بھی گووند رائے نا رین دو میں نے بھی گووند سنگھ بناؤ اسے طریقے نا دیکھ دیں تس ہی اندر لیس کرین تے جار رہے ہیں گروہ پاچھا بی راسن کر کے تھلے بیٹھے ہیں پائی دیتا سنگھ جی انہاں 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 چوڑا پہ دے ہیں تے وہناں تو کہا رہے ہیں کہ بول باہی گروہ جی کا گھال سا باہی گروہ جی کی فتح اور اس لی کے نا گووند رائے جی پندرہ بار یہ چوڑا شکے جہاں کھانچ پو آکے جہاں ایس تھانت پو آکے پانچ پانچ بار تے ایک بار پندرہ بار کہن دینے باہی گروہ جی کا خلصہ انہاں دے نام اگر گووند سنگھ پاتھ جڑیا انہاں اگے بدو اس گرانتھنوں موجبانی چارن کیتا کیڑا بابا آیا دیڑا اپنے اپنے گروہ نانک دی جہاں گروہ گووند سنگھ برابری کردہ ہو تا مہا مورک ہے میدان جہاں تسی ہی ہونا کورو نہ جاؤ تو کچھ نہیں بان ساکتا ہونا کام تسی خراب کیتا ہو تسی کسے بھی دیڑے دے نہ جانتے ہو اس گروہ دوارے دوارے جڑے ہوتے پنجابی جب گرانتھنوں پڑھ دے انہوں بچار دے تے پرماتمہ دے گروہ نانک دے صدق بنا کے رکھ دے چھے دے ساڑی دن لوٹ کے سوٹر نہ کر ساکتے تی میڑی آسانو کتوں بھی کوشن این بھی تھا نے کچھ بہت کچھ مل گیا کتے نہیں مل گیا اس گھر کے دیڑے ساڑے گروہ نانک آ کر آیا ہویا کہ جیتی سیٹھ پائی بیکھا بین کرمہ کے ملائی کرمہ تو بینہ کسی نے کوئی چیز نہیں پرابت ہوں ہاتھ اسی ٹوٹے ٹوٹے ٹرک آنے مگر لکھیا ہوں تھا بھاگیا سے زیادہ سمیہ سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا کچھ سسٹم ہے قدرت نہ تو رہا ہویا اس کر کے پیارے ہو اسے طریقے نہ گوون سنگھ جی نے اس گرانتھ نوں مو جوانی لکھا کے دو لکھاری بڑھائے چید بابا منی سنگھ جی چید بابا دیپ سنگھ جی انہیں لکھا کے گرانتھ پھر اس گرانتھ نوں نومی پچھری بانی انٹر کر کے سمپورتہ کر کے حجور صاحب لے کے جانا اتھو مادو دا سے بیٹھا گی دیکھنے سکرین تھے تھلے مادو دا سے بیٹھا ہوتے گروہ گون سنگھ بیٹھے پانچ تیرہ دی بکشش کر دین پانچ پیارے توڑنگے پانچ سکھ توڑ کے انہوں جتہ در بنا کے اتھا نام بدل دنگے مادو داستوں گر بکشنگ جہاں بندہ بہادر دا خطاب بکشنگے انہوں پنجاب انہوں توڑ دنگے اس تو ماد چھے سال وچ پنجاب چکھال سے نشان کے لڑنگے سرہاندی اٹنا اٹھو بجے گئی اس تو ماد گروہ پاچھا ادھنے ایک دو دن آنے بچ بچ بندے دی اتھو تورت آباد شری گروہ گون سا پرکاش کر کے حجور صاحب انہوں دے کے پانچ پیسے تین آلیے رکھ کے مطھا ٹک رہے ہیں تی تین پر کرمہ کر کے کہان گے کہ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں گرند سو ایس ہی باہو باہو گون سنگھ آپ پہ گورے چیلا اگے ہے رینی رہے سوئی سکھ میرا اس ہے میں اس کا چیرا گروہ اپنے سکھ دا کے ناستکار کر دینے کہ جڑا سکھ میری رہت بچ رہے گا او میرا صاحب ہوئے گا تو میں ادھن اوپر ہوئے گا اے بھی بڑی بڑی ہوئے گالہ ہے جڑی پہلا گروہ نانک نے لینڈ نو کیتی ہوئی ہے اگے ہے رہت بینانا سکھ کہاو ہے رہت بینانا در چوٹنا کھا گا پائی جو گروہ کی رہت بچ نہیں رہوں گے جو گروہ کے سکھ سکھنی نہیں ہوں گے کسے باپی دے چلے ہوں گے اور انہوں کڑے خوچ پا دے میں انہوں نہیں پتا کیول تے کیول اس درگات درواز جڑا پگمبر پہ جا جاندہ او انہوں ٹوئی کراندہ حق دیتا جاندہ ہے اس کر کے گروہ ساٹھی ٹوئی کرانگے بشوائش تو عورتے حسیونہ تے جکین کرانگے اور اوہ بدالیاں دا بھی بدعوا پاندہ حق رکھ دے نے پر اے جڑے باقی سانت بابے نے اتھو انہوں درگاہ تاکنی دسائی کرا سکتے اتھو انہوں چنگیاں گلہ دا سکتے پر میں انہوں جنیاں چنگیاں گلہ شریگل گران صاحب جائی تو بڑی آہور کسے کو بھی کوئی چنگی گلہ نہیں ہے آج سن لوڑ ہے انہوں گلہ نو سمجھن دی جیسی سارے ٹھیکیاں تے جانتے اٹھانا لائیے تے نہیں سیل ہو سکتا اسی ڈیریاں تے تکینہ کھائیے تے نہیں چل سکتے اسی قدے بھی اپنی سکھیدوں دور ہو کے کسے کبرتے مڑے مسان دے ہو دی پوجہ پر تشتہ ہو دی اٹھان لانیاں انہوں پاکش کرانے ککھنے کسے انہوں مینلا مینلا وہ ہے یہ جو پرماتمہ نے دینا ہے کوئی مسلمان نے دندھے کام نہیں کر دا کوئی اسائی نہیں کام کر دا اسی چکے ہے پھٹے سے دے کام تے دکھی ہو جانے اس کر کے میری ہاتھ جڑ کے ہو بینتی ہندی ہے کہ آخری بینتی ہے ساتھ گروہ بات جاؤں گروہ نہیں کوئی اندھے گروہ کھا ہے نام برا شری گروہ گناستو بینا آج سکھانے دا کوئی گروہ نہیں ہو سکتا جو دن آسی کٹھے ہو گئے گروہ دی کھوچھی دے پاتر بن گئے مرنا تاہے ایسی کو گل نہیں پر ایک پاس ہے کہان گئے جے کو گروہ دے بیمک ہو گئے بینڈ ساتھ گروہ مکتنا پاوہ پاوہ ساتھ گروہ ہر کا نہیں ہو سکتا پاوہ مکتنا ہوتھ ہے کوئی پشو بویکیاں جائے اور کوئی لوگ جڑے میں سانت دیکھے ہیں وہ ساتھ گروہ دے شہابتی میں سجوج کرتے پھر گروہ پھر حاصل لے گئے انہیں ساتھ پرخ جن جانے ہیں ساتھ گروہ تسکار ہیں پر میں انہیں تو بینتی کروں گا کہ کی بابا بڑھا صاحب نے ساتھ پرخ جانے ہیں نہیں سی کی بابا دیب سنگھ نے ساتھ پرخ جانے ہیں نہیں سی انہیں کیوں نہیں ساتھ گروہ بڑھا جی کہا اے گلت نہیں تھی ہے گروہ دی برابری کروں گا اس کر کے سکھ کہ گروہ نہیں لکروڑا سکھ گروہ بنا سکتا ہے کروڑا سکھ کٹھے ہو گئے اپنی ماردینہ گروہ نہیں بنا سکتے آسانو جاگنڈی لوڑ ہے ہر پاکتوں کا خارج کٹ تو کٹ کرنڈی لوڑ ہے ایسے گروہ دوارے وچے کڑیاں دے ناند کالج کر کے پونجے بے کے لنگر شکانڈی لوڑ ہے ساریاں کڑیاں تے منڈے موبائل دے جو گا آگیا اتھے لوڑ کرو گوگل تو سرچ مار کے لکھو سکھ ریت مریادہ گرمکھی موبائل چاہے گی انہوں پڑھو سکھ کونوں دے نے سکھان دے ناند کالج کے میں کرنے ہیں سکھ کینوں ماندہ ہے ساری گلو دے جلتیو مرے بندینوں کے میں سمیٹھنا ہے کھنڈ پٹ کے میں بڑھنا ہے کڑا پرشاد کے میں بڑھنا ہے پرکاش کے میں کرنا ہے ساری ٹوٹل گل پنت کرنی کی ہے چھکشی رینی کی ہے گرمتہ کے میں کرنا سکھانے اے ہے اون دے آپ جڑیے گروہ دے خوشی لے پاتل بڑھئے اپنے بچے اندی پڑھائی جیادہ جیادہ کرا کے پنجاب بچے انہوں سیٹ کرنے دا جتن کریے نال نال اپنے مشن ساری دن تک جاندہ تہیہ کریے اینیہ بینتیوں کر دے ہوئے کسے بھی بیرنوں میری کسے بینتی تو تھوڑا دکھ کلیش ہویا ہوئے جہاں انہوں کوئی ہٹ ہویا ہی ہوئے تو میں دو ہی ہاتھ جوڑ کے ساری سنگتوں تو انہوں بیرہ کڑوں پیڑا کڑوں میں کڑیاں نو بھی بڑھا کڑا پیار ہے ابھی تسی بہتے پیشنچ نہ جاؤ نہ ماں پہ ادا جاڑا کرا ہو جنہاں چاہیے نہیں ہوندی کڑی نو بلکل سادی رہنا چاہیے دے اور جتھے کڑی دے ماں پیوں پہ اجن اٹھے انہوں جانا چاہیے دے موندے دے ماں پیوں جتھے انہوں بیان اٹھے بیع کرانا چاہیے دے اپنی مردی دوہنوں نہیں کرنے چاہیے دی جتھوں پہ بیائے گئے پھر قدے بھی جنانی شہڑنی نہیں چاہیے دی جنانی نو اپنا مرد قدے بھی شہڑنا نہیں چاہیے جدہ بھی ہوئے توڑنوانی چاہیے دی یہ کوئی بندیاں دی گالنی ہے اس کر کے اس ہمیں انہوں بہت قاتل کا حملے پہ رہے ہیں انہوں گلمتے آنچے رکھنا تے نال نال اتھے ہی میرگدہ پوگ پا کے سیج پٹھاندہ اپنا رمتہ کرنی بچیاں دی جے کلاس سلانی تے لاسکے دے ہوں گرانتی سنگ دی جرور میں بینتی کرنا ہر پینڈوچ یادہ سروبانی کمیٹی دے دے کتی جائے تے گرانتی نو تنکھار دن کوئی دکھتے نہیں آئے گا پرو بندے شراب گالے انہوں پیسے دے دنگے گرانتی نو ٹھٹا بی دا سر پر یہ بھی دنوں تیار نہیں ہونگے اس کر کے ساڑا پیسہ پینڈ دا اسے جی بنال دا پیسہ جی بنال تا چنگے تھے انہوں دے جوٹی لائز ہوئے آتے تھے یہ بھی میرے نالے کے بندے نہ گال کیتی تھی میرے اگر ڈاکٹر سی سینی انہوں میں نے پوچھا بھی دھوٹے بابا جارا سنگنا سماج علی کی کیتا انہوں میں تل سوال کیتا میری کادیاں جوٹی سی میں انہوں دو گلنا کہی ہیں مخیقتہ بیائے بڑے ساتھے کیتے ہیں تے دجھے لوگ کا خور نشہ چھراندہ جتن کیتا دو گلنا میں کہی ہیں پر ہونہ میں انہوں دن آنی لیندہ تس ہی کٹھے ہوکے دو ہاسٹرال تورے ہوئے ہیں گرمت کلاس لگی ہوئی ڈیپو پنچ ساتھ کھلے ہوئے ہیں ہم میں پہ تھی دوانیاں جتنیاں جارہی ہیں ساستہ کپڑا جتا جارہی ہیں گریبان دے کار بنائے جارہی ہیں بیعہ کیتے جارہی ہیں اور ستھانک فیصلے کرائے جارہی ہیں ستھانک فیصلے ٹھانے چھے نام پہنچن سدھے بے کے سنگت وچبے کے فیصلے جتن کیتا جارہی ہیں ایک میرز بیرو رجیسٹر لائے ہویا کسی نے لڑکی دی شادی کارنی ساڈی کوڑ لکھاؤ اُتھے کوئی لڑکی اڑا لکھا جائے اُدھے موائین نمبر لکھ رکھے ہویا تھا انہوں دس سزا مانگے بھی سومر دی لڑکی دینا رہے اُدھے جس بند جڑتا تھے کار لو پتا کارنا توسی ہیں اسی تھا انہوں بچوں میڈیٹر ہو کے دس پاہ دینی ہیں اے بھی جتن کیتا ہویا ہو بھی کچھ جتن ہے جڑے سنگتوں سی کیتے ہوئے ہیں وہ بندے نے اس کی آلتا ساس ہوئے گا وہ تب چارہ ہون بیسے کامریٹ سی ہو دو وہ لہنندیاں کتاب میں بڑھتا سی انہوں میں نے پوچھتا سی بات پی میں ہون امر سکڑاں کتھوں شکاں پھر وہ دی جڑی اکھاں گنیاں ٹکسال بڑھنے پھر وہ ٹکسال تو امر سکڑا سو اس گالتی بدولت کہل ہو جا گروہ دا پانا ہی اتنا دا ہونا سی اے چیزیاں اتھے ہار پینڈوچھ جا کے لوکان کو لنا سشڑا اوکے اندر لایا جا رہے ہیں اتھے دوانیاں دیتی ہیں جاری ہیں جتھے بھی گیٹن ہونا اتھے دیتا جا رہے ہیں بھور بھی جڑے چنگے مارے سندے سے لوکانوں جاگ روکتا کرانی ہی باست ہے کٹ کھاؤ سادہ کھاؤ سادہ کپڑے پاؤ کہنا سادہ فردیا مننا سنگتہ فردیا اس کر کے جے تسی گال نہ مان رہے جے گروہ دے باست نہیں مننے تو میرے برگے کوک کر دے کوئی بچان مننوں تسی تیار نہیں ہوں گے تو اوہ دکھا سے چیل دے ہیں چیل دے رما گئے ساڑی اولاد بھی دکھاں جے بھاڑ جائے گی مڑکوں بھی بچا رہے ہیں تھی دکھی ہو کہ مرن گئے راستے سے تورنڑ گڑی ٹریک سے چل دی ہے کروڑہ کلومیٹر چل دی رہے کوئی دکھت نہیں آئے گی جو دوں گڑی ٹریک شاڑ جائے گی تو نہ آگے جو گی رہے گی تو نہ پیچھے جو گی رہے گی سواریاں ساریوں تھی جام ہو جائیں گیا یہ ہے سکھ گاڈی را جو گروہ نے توریا ہے اوہ دے تچار جانا وہ ٹریک تے پہ جانا لی گل ہے سوینیاں بینٹیاں پروان کرتے ہوئے پتے دی سانج پاؤ تے کی اتن حج تھوڑی دیر بھور ہونا ہے تکریبا داس پچی ہوئے نے پونے گیارہ تک ہو جائے گا گرمیوں دے دینے میں اکھے آٹھ ساب آٹھ باشتہ شروع ہوندہ ہے تے جیرہ گیارہ بہت جان آہ ہون ہوڑی ہونڈی دن تبدیل ہونے ہیں تے انہیں چلے بیٹھنا تے میرے نہ پھتے دی سانج پاؤ کہ میں نے اس رکھ روئی رکھو میں پھر بار بار بینٹی کرتا میں نے ہر تھا سار پارٹسپیٹ کرم باستے میں نے مجبور نہ کرو میری آپ پہ ماتھی میں نے پتہ لگ جاندہ جتھے کیٹن ہندہ کہ میری صحت اجازت زندی ہے میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں پر میں نے اسے گلدہ دکھ ہے کہ لوگ میرے نہ نہ جڑ جانا میں صدی طورتے تھوڑنے گل کرتا ہوں میں نے اس گلدہ بڑا پراول میں ہے سنگت نہ جڑے رہے تو سو بار جڑے رہے تے شری گروہ گران صاحب تے سنگت گربانی تے ساتھ سنگت میں باقی اوٹر نہ رائی گروہ نانکھ نے صدی جواب آتا ہے سنگت کا جرور بات ہے ادھا چکنیاں گلہ سوکھیاں ہو جانی آنے یہ جڑدیاں لہنگیاں کلے ایتھینی کنیڈا چھوی سنگت جڑ دی ہے گروہ گران صاحب یہ ہو جو رہی تھے امریکہ چھ جڑ دی ہے جوپی جڑ دی ہے پاکستان جڑ دی ہے جڑ دی ہے شری گروہ جائے ساتھ ہوتا ہے ساتھ سنگت بڑھائی سنگت نہ جڑے رہو پنڈا دے گردوارے نو اکٹیویٹ کرو روز گردوارہ پارکے رکھو اتھے پیسہ پاکے اپنے پنڈ بے پیسے لانے وہ آپ تھوڑی تھوڑی گرائی کر کے لالو پھر گروہ کی گولہ گریب دا موں بڑھائی گرانتی سنگنوں جڑے بھی پیسے تو سی داؤں گے کسی گرسکنوں وہ تھوڑے بہت ہی سکار تھا ہونگے انہیں ایک پر بغار پالنا ہوندہ ہی پھر گروہ کی بھی داؤں گرس کوشل ہے کمرانتی نے پیسے پیسے گئے چلے سوڑے چھوڑے 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 بہت ہی چھوڑے چھوڑے مونا دو جگار کہ لیے جہا corruption وہ اُ banker کے لیے چھوڑے سی ش Lo Archive جسے چھوڑے بچے نکلے familہ آپ کوئی ہزارے جازے گرہ کارلا پہے اے بھی کسنگا پر اللہ گروہ نے کرایا ہے اپنے بچے میں اتھے بھی تسیز آنکھا کرا سکتے ہو کوئی پیسانی دلندین دے کوئی کسی پیسندہ کھارتے نہیں ہندہ لنگر بھی گروہ کارتے ہو سکتے ہو چو بچے آنے پبھی کھوجلہ بڑھاؤ خطے بلاو باہر جکہ کھالچہ بڑھاؤ